السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نساء آیہ نمبر 142 آمین یا رب العالمین آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم کو خود اپنے آپ کو اس تنازل میں رکھ کر دیکھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی مضموم صفات نہ پائی جاتی ہو کیونکہ جب تک ہم کو ادراک اور احساس نہیں ہوگا ہم اپنے اندر سے ان مضموم صفات کو نکالنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے جب ہم اپنے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ مومن سمجھتے رہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری اصلاح ہو چکی ہے اور یہ شیطان ہی سوچ سکتا ہے بس کوئی بھی سچے مومن یا اہل ایمان یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ تربیت یافتہ یا تذکیہ والے ہو گئے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ تربیت اور تذکیہ کی ضرورت ہی رہتی ہے لہٰذا ہم کو ہمیشہ ہر وقت ہر پل اپنے مرتے دم تک تذکیہ کرتے رہنا ہے اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے جو ایسی بری صفات ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور اچھی کالٹیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے چلے جانا ہے بڑھاتے چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آخاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے نفاق سے بچائے ہم کو دکھاوے سے بچائے ہم کو ریاکاری سے بچائے ہمیں ہر کام خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے ان کاموں میں ونہ انسان تو بہت ہی کمزور اور تھوڑ دلہ ہے اور بہت جلدباز واقع ہوا ہے اس کو سامنے نظر آنے والی چیز بہت اچھی لگتی ہے اور جو دور چیزیں ہوتی ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی یا گہرائی والی نظر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بصیرت میں سے بنائے اور ہم کو آخرت کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے کام کرنے والا بنائے آمین آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین يخوادعون اللہ وہو خوادعوهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس و لا يذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی و لا الہ اولا و من يدلل اللہ فلنت جدلہ سبیلا ترجمہ دیکھ لیجئے بلا شبہ منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ بھی فریب دینے والا ہے ان کو اور جب کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کی تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو مگر بہت تھوڑا متردد ہیں درمیان اس کفر و ایمان کے نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو گمراہ کرے اللہ بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ کے لئے کوئی راہ آپ اس کے لئے کوئی راہ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جب اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے انہیں کسلمندی کے ساتھ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز زدہ کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے اور اسے اللہ غمراہ کرے آپ اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائیں گے یہاں پر منافقین کی بات کی گئی ہے جیسے کہ پیچھے سے بھی مضمون وہی چلتا چلا آ رہا تھا آپ جانتے ہوں گے اور سور نصہ میں ہم اکثر منافقین کا ہی ذکر پڑھ رہے ہیں منافق نفقہ سے نکلا ہے عربی زبان کا ہر لفظ اپنے اندر بہت زیادہ معنی بہت گہرے اور وسیع معنی رکھتا ہے اللہ سبحانت اللہ نے جہاں جہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے کلام میں اپنی کتاب کے لئے بہت ہی زومانی اور بہت ہی ایک کیوریٹ الفاظ ہیں اور ایک لفظ کے بعد اوقات کئی کئی معنی نکلتے ہیں سہرہ میں ایک جانور ہوا کرتا ہے جیسے کہ گرگٹیا چھپکلی ہوتی ہے اسی طرح کا ایک جانور ہے اس سے ملتا جلتا جلتا جسے گوہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جانور سہرہ میں اپنا جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ ٹنل جیسا ہوتا ہے ٹنل میں ہی رہتا ہے یہ سہرہ میں جو ریت ہوتی ہے اس کے ٹیلے بن جاتے ہیں تو اسی میں رہتا ہے یہ جانور اور یہ ہمیشہ جب اپنا گھر بناتا ہے یہ بل بناتا ہے تو دو طرف سے راستے رکھتا ہے یعنی جب اس کو نکلنا ہو کسی دشمن سے اس کو واسطہ پڑے یا کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ دوسرے راستے سے نکل جائے تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں اس کے گھر کے ہمیشہ جب یہ اپنا بل بناتا ہے کہ ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے نکل جائے اسی کو عربی زبان میں نفاقہ کہتے ہیں نفاقہ سرنگ کو کہا جاتا ہے جو ٹینل ہوتی ہے ٹینل آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ آپ ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتے ہیں سمجھے لمبا سا ہول ہوتا ہے چوڑا سا وہ ٹینل ہے سمجھے یعنی بند ہوتا ہے وہ اوپر نیچے سے اور دو طرف اس کو راستے ہوتے ہیں کہیں اور سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا تو انفاق کو انفاق بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ مومن کے پاس کبھی پیسہ جمع نہیں رہتا ہے تجوریوں کے اندر بینک بیلنس اس کا بہت بڑھتا نہیں چلا جاتا بلکہ اس کے جو پیسہ ہے اس کا جو مال ہے اس کو روک رہتی نہیں ہے بس وہ ادھر سے جمع کرتا ہے اور ادھر سے اللہ کے راستے میں نکالتا چلا جاتا ہے اس لئے اس کو انفاق کہا جاتا ہے کہ پیسہ جمع نہ کرنا بلکہ اللہ کے راستے میں نکالتے چلے جانا دیتے چلے جانا یا نکلتا چلا جانا پیسہ تو بہرحال وہ گوہ کے بل کو ٹنل کہا جاتا ہے یا وہ گوہ کا جو بل یا اس کا گھر ہوتا ہے اس کو نفاق کہتے ہیں انفاق کہتے ہیں اس روٹ سے جو بھی ورڈ نکلیں گے سمجھے نون فاقاف سے تو سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انفاق یعنی مومنوں کی طرف سے جب اللہ کے راستے میں مال دیا جاتا ہے اس کے لئے بھی انفاق قلب استعمال کیا ہے اور منافقوں کے لئے منافق قلب استعمال کیا ہے جس کا روٹ بھی نفاقہ ہی ہے تو منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ٹھیرتا نہیں ہے بلکہ وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن وہ ایمان وہ ایمان کی حلاوت وہ نماز کی مٹھاس یا نماز کی جو فائدے ہیں اس کے اندر وہ رہ نہیں پاتے وہ نکلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایمان دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا ایمان اس کے دل میں ٹھیرا ہی نہیں اس نے زبان سے اقرار کیا ایمان کا لیکن وہ دل سے اقرار نہ کر سکا دل سے ایمان نہ نہ سکا لہذا ایمان اس کے دل میں رہا ہی نہیں تو اس صرف جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں جنگ بدر کے بعد تو وہ اکثر منافقین تھے اصل میں وہ پہلے ایک سال تک انتظار کرتے رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے انہوں کا ابھی بھی خوش فہمیاں تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے نوزب اللہ اسلام کا خاتمہ ہی کر دیں گے تو ابھی تک وہ ان خوش فہمیاں میں مبتلہ ترسی بنا پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ترسی عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا یہ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے اصل میں جب جنگ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنے کم تعداد میں ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور کامرانی سے نوازا تب انہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا وہ اور اس کے چند ساتھ ہی جو تھے اور بعض روایت کے مطابق ساٹھ یا ستر تعداد بتائی جاتی ہے منافقین کی جن کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضیفہ بن یمان کو بتا دیئے تھے جن کو سرن نبی کہا جاتا ہے رازدار رسول تو بہترحال اس سے زیادہ منافقین کی تعداد نہیں تھی اور اس میں سے کئی لوگ توبہ کر کے اصلاح بھی کر چکے تھے لیکن کچھ لوگوں کا حال ایسا تھا کہ ان کی اسی حالت نفاق میں ہی موت واقع ہوئی ونہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ وہ لوگ توبہ کر کے اپنے اصلاح کر لیں لیکن جن کو ہدایت کی توفیق ہی نہ ملی جن کے دلوں کے اندر ہی تیڑھ کجی اور گمراہی ان کے اندر بھر چکی ہے نفاق ان کے اندر بھر چکا ہے تو ان کے ہدایت کے کوئی چانسس نہیں رہتے ہیں ان کے سیدھے راستے پر آنے کے کوئی چانسس واقع نہیں رہتے تو بہر حال یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ منافقین دراصل کہا جا رہے کہ بے شک منافقین ان المنافقین یخوادعناللہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہو خوادعوہم ایک چلی کون تصور کر سکتا ہے بھلا آپ خود بتائیے کیا کسی میں مجال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے جو العلیم ہے الخبیر ہے البصیر ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسمہ کی معارفت ہونی چاہیے جو اسمہ الحسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی معارفت ہوگی تو انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا اس کے ایمان میں پختگی آتی چلی جاتی ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کبھی چھپ کر بھی وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسن ہے اور اگر غلطی سے اس سے ہو بھی جا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لے گا واپس پلٹ آئے گا تو بہرحال منافق ہی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ ایکچلی وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے سورے بقرہ کے شروع میں بھی یہ مضبون آپ کو ملے گا کہ بھلا کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے جس میں ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارے دنوں کے حال تک سینوں کے بھید تک جانتا ہے تو ان کا دھوکہ انہی پر الٹ رہا تھا اصل میں وہ کسے دھوکہ دے رہے تھے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے نفس سے دھوکہ کھا رہے تھے اور جب ان کی نشانی بتائے گئی یہاں پر دو نشانیاں بتائیں گے ویزا قامو جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے نکلتے ہیں نماز کے لئے الاسسولاتی نماز کی طرف یہ نماز کے لئے قامو کسالہ تو چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں کسل بندی کے ساتھ سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں کبھی ایسی نمازیں جو دکھاوے والی نمازیں ہوں اور آج ہم کو واقعی میں شرمندگی بھی ہوتی ہے بعض وقت کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آ جاتے ہیں نماز کے دوران تب در لگتا ہے کہ یہ نمازیں زائے تو نہیں چلے گئی کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ہزاروں قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں ہم کو تو ان کی جو پہلی quality ہے جو مضموم صفت ہے ان کی پہلی وہ ہے نماز کے لئے قسل مندی نماز کے لئے سستی نماز کے لئے کاہلی نماز کے لئے بس وہ جان پر ادھار رکھ کے آنا جیسے ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ رہے اللہ پھر نماز کا طائم کہ اب بھی تو ازان ہوئی تھی پھر اور نماز ہو گئی پھر اور ازان ہو گئی کہ جلدی جلدی ازانیں ہو رہی ہیں بھائی اس طرح کے جملے کہنا یا پھر نماز کو ایک بھاری کام ایک بوجھ سمجھنا آپ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے اس کا تو دل نماز میں لگا رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو چاہتا ہے کہ انتظار میں رہتے کہ کب ازان ہو کب معزن آواز لگائے اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں اس کا دل نماز میں لگا رہے گا نہ کہ نماز کے باہر وہ انتظار میں رہے گا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیکن جو منافق ہے وہ قسلمندی بڑھتے گا وہ قسلمندی دکھائے گا وہ قاہلی اور سستی دکھائے گا اور پڑھتے بھی ہیں تو کس لئے پڑھتے ہیں یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں ورنہ اگر ان کا بس چلے لوگوں کو دیکھنے کا موقع نہ ملے تو نماز ہی نہ پڑھیں یعنی ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں وہ چھکتے ہیں سجدے میں اور جب انسان ایک سجدہ اللہ کے لئے نہیں کرتا ہے تو اس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے چھکنا پڑتا ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کیا آگے چھکا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق حیصل میں دیکھا جائے تو بندگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے طرف سے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود یہ حکم دیا ہے کہ تم میری بندگی بجا لاؤ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیکے کہ وہ میری بندگی کریں تو ہمارے ذریعے سے یہ بندگی بجا لانا ایک چلی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو اس کاملہ ہم بندگی کا حق ہی نہیں ادا کرتے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو منافقین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کی خاطر نہیں چھکتے ہیں نماز کے لئے بلکہ وہ یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ جو راہ ہے نا بہت خطرناک چیز ہے کہ دکھاوا کوئی بھی نیک کام کرتے وقت لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے اللہ کی خاطر نہیں کیا جاتا کام اس لئے نیت کو نوہ جو کہا گیا ہے گھٹھلی کو کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی جب آپ بیج مٹی میں ڈالتے ہیں تو بیج دکھائی نہیں دیتا ہے صرف پودا اوپر گروہ ہوتا ہے اسی طرح سے آج ہماری نیتیں کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہیں ہماری نیتیں اللہ سبحانہ طلعہ کے پاس جمع ہیں یا اللہ طلعہ جانتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں سارے ہمارے حالات ہمارے آمال سب کچھ ہمارے کسی عمل میں دکھاوا نہ آئے کسی عمل میں ریاکاری نہ آجائے یہ راہ ریاکاری اسی سے بنا ہے اور اسی کو شرک ازغر بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کہم اللہ تعالی کے بجائے کسی اور کے لئے کرنا تو آپ نے کیا کر دیا اللہ تعالی کے ساتھ فلان کو بھی شرک کر لیا اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی روزانے نماز کی جو روٹین ہے آپ اس روٹین سے بڑھ کر سجدہ کرتے ہیں کسی کے سامنے کے فلان شخص کیا سچے گئے کہ میں جلدی جلدی سجدہ کرتی ہوں یا فلان بہن کیا سچے گئے تو اس لئے لمبا سجدہ کرنا لوگوں کی وجہ سے یہ بھی شرک میں آگیا یہ بھی ریاکاری کیونکہ آپ نے کیا کیا جو نماز آپ صرف اللہ کے خاطر پڑھ رہے تھے آپ نے کیا کیا اب اس میں کسی اور کو شامل کر لیا آپ نے شریک کر دیا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اس لئے اس کو ریاکاری کہا گیا ہے اور دوسری ان کی مضموم صفت کیا بتائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں لیکن بہت ہی تھوڑا سا تو سکولرز اس کے بارے میں کہتے ہیں ان دو مضموم صفات سے خاص طور سے ہم کو الٹ رہنا ہے بچتے رہنا ہے جس ایک علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ان کے پر بوجھ ہے کہ جس کو وہ بلکل یعنی ایک جان پر ادھار رکھ کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے یا اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ان کو وہ بوجھ ہی لگتا ہے تو ان کی نمازوں میں نشات نہیں ہوتا یعنی خوشی کے ساتھ فرحد کے ساتھ وہ نہیں پڑھتے رغبت نہیں ہوتی اور ایک کراہت والا فیل لگتا ہے ان کو یعنی کراہیت کے ساتھ وہ آتے ہیں یا بہت ہی زیادہ لیزی نیسن کے اندر ہوتی ہے اور ان کو اصل میں اس کے ثواب کا وہ یقینی نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کام کا ثوابوں کو کتنا مل سکتا ہے نہ وہ اس کے انجام کو سوچتے ہیں اور اسی بینے پر یہ کام وہ ترک بھی نہیں کرتے اور دوسری بار جو بتائے گئی کہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں زبان سے بھی ذکر نہیں کرتے نہ لوگوں کی درمیان جب ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں بخلاف اس کے کہ مومن اور جو صادقین ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی نماز کی طرف جاتے ہیں خوشی خوشی اپنے پر اللہ کے آگے بچھاتے ہیں جو ان کے ونگ ہیں ان کے ہاتھ ہیں ان کا دسم کی ہر آزا اللہ تعالی کے آگے رغبت کے ساتھ اور رہبہ درتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں ان کے آزا اللہ کے آگے اور وہ ان کے عوقات کی پابندے بھی کرتے ہیں نمازوں کے عوقات کی یعنی مومن اور صادقین کا حال بالکل منافقین سے اُلٹ ہوتا ہے اور اسی لیے سادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم نہیں ہے اور وہ بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو بندوں پر ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو خود دھوکے میں مبتلا کی ہوئے ہیں کیونکہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ ان کے ساری دوڑ دھوپ ساری بھاگ دوڑ سب لاحاصل قرار پائے گی اس کا کوئی ان کو بدلہ نہیں ملے گا اچھا یعنی حالیٰ کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ چیز ان کی کم اقلی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسے نیکی خیال کرتے ہیں اور وہ ان چالبازیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی اقلمندی دکھائی ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ جہالت اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جہالت اور یہ دھوکہ ان کو کس انجام پر پہنچائیں گے قیامت کی دن ان کا حال یہ ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سور حدید میں فرماتا ہے کہ اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے ٹھیرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب منافق بکار بکار کر اہل ایمان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمار ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کتنا برا انجام ہے آپ دیکھیں اگر انجام کو سوچنے کے ایک طرف رحمت اللہ تعالیٰ کر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آگ اس کا عذاب اور منافق بکار بکار کر کہیں گے کہ ہم کو بھی ساتھ میں لے لو اللہ کی رحمت میں آنے کے لئے لیکن ان کو کہا جائے گا کہ تم نہیں آسکتے یہاں پر کتنی دکھ کی بات ہے یہ جو یہاں کہا گئے مذبذبین بین ذالک لا الہا اولائی ولا الہا اولائی کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوں نہ دنیا میں رہے تو دنیا میں ان کو رضی اللہ ان کا لقب ملا نہ رسول اکرم کے اطاعت گزار کہلائے نہ ان کی کوئی عزت ہو سکی اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ان کو سہنا پڑے گا تو کیا فائدہ ہوا ایسے زندگی کا نہ دنیا میں عزت مل سکی نہ آخرت میں کامیاں بھی ملے گی بہرحال ان کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں مذبوم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ سب سے بڑی عملی نیکی ہے تو جب کھڑے ہی ہو جاتے ہیں نماز کے لئے تو سست ہو کر یعنی بوجھل پن کے ساتھ تنگ دل اور زچ ہو کر اٹھتے ہیں کاہلی دراصل یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کام پر اگر یہ حاوی ہو جائے یا کسی کاموں میں آ جائے تو پھر وہ شوق کو ختم کر دیتی ہے اور یہی بات یہ ہم بتائے گئے کہ جب ان کے دلوں میں رغبت ہی نہیں ہے رغبت کی کمی ہے ان کے دل اللہ تعالی اور اس کے ثواب کی طرف رغبت سے خالی ہوتے ہیں اسی بنا پر وہ کاہلی کے ساتھ آتے ہیں ان کے دلوں میں اگر ایمان بوسٹ ہوتا ایمان کی کمی نہ ہوتی تو وہ سستی اور کاہلی کبھی نہ کرتے لیکن ان کے ایمان کی کمی یا ان کے ایمان کی مادم ہونے کی وجہ سے سستی اور قسل مندی ان کے پر تاری ہے اگر ایمان زیادہ ہوتا تو کبھی سستی نہیں ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اور سستی اور کاہلی کا بہت گہرا تعلق ہے اس لئے ہم اپنی ایمان کو چیک کریں ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے میرا اور آپ کا ہم سب کا ایمان کا لیول کیا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لئے سستی اور کاہلی تو نہیں آتی ہے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہم انی آنزو بکا مینر قسلی کہ سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور بھی آگے بہت ساری چیزیں ابھی یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے کسالہ کا لفظ آیا ہے تو قسل کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے کہ مجھ پر سستی اور کاہلی مسلط ہو یہ تاری ہو کیونکہ سستی اور کاہلی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے اس کے دلوں میں رغبت نہیں رہتی ہے نیک کاموں کے لئے یعنی ان کی فطرت سانیہ یہ بن چکی ہے ان کی عادت سانیہ بن چکی ہے کہ وہ سستی اور کاہلی سے کام کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام بوجھل دل کے ساتھ کرتے ہیں خوشی کے ساتھ نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں تو یہی دراصل ان کے آمال کا جو نتیجہ ہے کہ ان کے آمال لوگوں کی دکھاوے کیلئے ہوتے ہیں ان کا مقصد مہد ذریعہ کاری ہے اور لوگوں سے تازیم اور احترام حاصل کرنا ہے کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں اور آپ دیکھیں کہ آج کل یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے ارگنائزیشنز میں بڑے بڑے اداروں میں انسٹیٹیوشنز میں جو کہتے ہیں نا جس کوئی چاپ لوسی کہ ہماری تعریف کی جائے اور جو تعریف کریں گے ان کو بڑے بڑے اہدے دیے جائیں گے تو یہی تو منافقین کا کام تھا اور یہی چیزوں نے تو بعد میں آگے چل کر اسلام کی جو ایک اتنی اونچی عمالت اٹھ گئی تھی الحمدللہ جو ایک عزت تھی اسلام کی اتنی دور دراص تک حکومت پھیل گئی تھی اسلام کی کیوں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لی جائے پڑھئی ہے ہسٹری عزت کو کس طرح خاک میں ملایا پھر تو ان کا مقصد یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کے عزت اور ان کی تقریم ہوں ان کے عامال کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے عامال کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن بہاری تھوڑا سا کیونکہ ان کے دل کیونکہ ان کے دل ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں لبریز ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا احتمام صرف مومن ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے لبریز ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اس تناظر میں رکھ کر دیکھیں ہم اپنے آپ کو اس کا ٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے ہماری زبانوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا نکلتا ہے صبح شام کے اسکار جو مومن ہوتا ہے جیسے ہی اس کی صبح ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اس کی صبح ہوتی ہے اور جب تحجد سے اٹھتے ہیں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے وقت کی ساری دعائیں بھی ہم کو سکھائیں اور کتنی اچھی دعا ہے وہ بہت اچھی دعا ہے تحجد کی پھر اگر جو کوئی نماز کے لئے اٹھتا ہے تحجد کے لئے اور وضو کرتا ہے اور وہ دعا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی دعا بھی آتی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو جو دعا وہ مانگیں گے اس کی قبول کی جائے گی سبحان اللہ تو مذب زبینہ بین ذالک وہ بلکل لٹک رہے ہیں بیچ میں معلق ہیں نہ ان کی یعنی ایک طرف اس مومنوں کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف بلکل مشرقوں کی طرف بھی نہیں جاتے یعنی وہ اہل ایمان اور کفر کے دو گروہوں کے درمیان متضب زب ہیں تردد میں پڑے ہوئے ہیں اور جیسے وہ ہوتا ہے بغیر پیندے کا لوٹا کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی جہاں دنیا بھی فائدہ نظر آتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر نظر آتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے باطنی طور پر اور ظاہری طور پر نہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں نہ کفار کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنا باطن کفار کو دے رکھا ہے اور ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اصل میں تو یہاں پر یعنی ان آیت میں دونوں آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا دل نماز میں نہیں لگتا اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور اگر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے تو بہت ہی تھوڑا سا نہ زبان حال سے ان کے یہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے لیکن مومن اللہ تعالیٰ کو کسرہ سے یاد کرتے ہیں تو یہ جو نماز کا تعلق ہے نماز دراصل اسلام کو بہت ہی اہم رکن ہے اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے ایک امتیازی علامت قرار دیا گیا اس کو یہ منافقین اسلام کا دعوت تو کرتے ہیں لہٰذا نماز تو انہیں ضرور ادا کرنے ہی پڑتی نہیں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کے زمانے کے منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے ان کو بھی نماز سے معافی نہیں دی اور وہ منافق بھی جانتے تھے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی علامت یہ نماز ہوگی لیکن آج جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجدوں کے باہر یا گلی کے نکڑوں پر اور چائے اور پان کے ٹھیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ازان کا جواب دینا تو دور کی بات یا نماز پڑھنا تو دور کی بات ازان کا جواب دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے تو وہ اپنے آپ کو کس کٹہرے میں کھڑا کریں گے آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسجد ہی نہیں جاتے ہیں تو اس زمانے کے تو منافق بھی نماز کے لئے آتے تھے بھلے ہی کاہلی اور سستے سے آتے تھے اور پھر بھی ہم کو دعویٰ ہے کہ ہم تو سچے اور پکی مومن ہیں اور جنت تو بس ہمارے لئے پکی ہے کیسے ہو سکتا ہے بھلا ایسے تو اس زمانے کے منافق ان کو نماز تو ادا کرنے ہی پڑھتی تھی کیونکہ جو شخص نماز با جماعت میں شامل نہ ہوتا فوراں سب کو اس کے نفاقہ شبہ ہونے لگتا تھا لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہوتا تھا مومن ذوق و شوق کے ساتھ اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے نماز نہائیت اتمنان اور خوش و خودوں کے ساتھ ادا کرتے تھے نماز کے بعد بھی کچھ وقت وہ عذکار میں مصروف رہتے تھے مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے ان کے ایک ایک حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں واقعی نماز سے دلچسپی ہے لیکن اس کے خلاف منافقوں کا حال کیا تھا کہ ازان کی آواز سنتے ہی ان کے اوپر ایک سستی اور کاہلی چھا جاتی تھی ہائے اللہ پھر ازان ہو گئی پھر دل پر زبردستی کر کے مسجدوں کو آتے سستی اور کاہلی کے ساتھ اور اسی بینے پر نماز میں خوشو نام کو بھی نہیں ہوتا تھا دلوں میں وہی مکرو فریب چھپے ہوتے تھے یا وہی خیالت نماز کے دوران ان کے اندر پیدا ہوتے رہتے تھے نماز ختم ہوتے ہی فوراً اپنے گھروں کی طرف چلنے کرتے تھے تو ان کی تمام حرکات سے کیا پتہ چلتا تھا ان کے ڈھیلے پن سے ان کے چلنے کے انداز سے کہ یہ نماز کے لئے نہائیتیں سستی اور کاہلی سے آئے تھے اور بہت ہی زبردستی سے آئے تھے لہٰذا بلکل فوراً واپس چلے گئے ان کو نہ نماز کا احساس تھا اس کی اہمیت کا نہ نماز یا اللہ کے ذکر سے کوئی محبت یا اللہ کے ذکر سے کوئی دلچسپی تھی وہ مسجدوں میں آتے تو تھے لیکن محض حاضری لگوانے کے لئے آتے تھے کہ بس گنتی پوری کر لیں نماز پڑھتے تو تھے لیکن دکھانے کے لئے اور باجمعات نماز کا انتظام بھی بہت کم ہی منافق کیا کرتے تھے یعنی ان کو پھر بھی اس کے اندر شوق اور رغبت نہیں تھی اور اسی بنا پر کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دو سینگوں کے ترمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر اثر کی نماز کا وقت بتایا جار ہے چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یعنی بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو تب پڑھیں گے ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو ٹائم ہے ڈلے کرتا ہے نماز کو منافق اور ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بہار ہی نہیں اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے ہیں جو ان نمازوں میں ہیں تو گھسٹ کر بھی پہنچتے اور میں نے ارادہ کیا کہ معزن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شولہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لئے نہیں نکرتے اللہ تعالیٰ محفوظ اکھے صحیح بخاری کتاب الازان اور اوپر کی حدیث تھی صحیح مسلم کتاب السلات اب آپ کو سوچ دیجئے دو حدیثیں ہی کافی ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو اثر کی نماز کو ڈلے کرتے ہیں یہ بھی منافقت کی نشانی ہیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی میں بلا وجہ کوئی عذر بھی نہیں ہوتا نماز کو ڈلے کر دے رہتے ہیں آپ دیکھیں کوئی جائز عذر ہے اور نماز دیل سے ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس لئے ہم کوئی اجازت دی گئی کہ ایون اگر آپ کو اثر کی نماز کی ایک رکر بھی مل جاتی ہے یعنی اثر کی اذان ہو گئی اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا کچھ کاموں کی وجہ سے کچھ ایسی زیادہ مصروفیت تھی جو کہ واقعی میں ویلیڈ ریزن تھا کچھ تو بھی تو آپ نے نماز کو کسی وجہ سے دیر کر دی اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے لیکن ابھی دو منٹ رہ گئے مغرب کی اذان کو تب بھی آپ اثر کی نماز پڑھنے اگر آپ کی ایک رکعت اس اذان سے پہلے ہو جاتی ہے اور باقی تین رکعت آپ کی اذان ہونے کے بعد ہوتی ہے تو بھی آپ کو قضا والی کیٹگری میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ آپ کو اس کے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا ہی عجر ملے گا انشاءاللہ کیونکہ جب وہ قضا والی کیٹگری میں چلے گی یعنی نماز فوت ہو گئی کہتے ہیں اس کو تو اس کا عجر پھر کم ملے گا تو سبحان اللہ ہمارے دین میں تو اتنی آسانیاں دی گئی ہیں لیکن کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ رغبت کے ساتھ کرنا ہے اس میں بار بار جو سکولرز نے جو لفظ لکھتا ہے آپ دیکھیں آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا خوبصورت لفظ لکھا گیا ہے نشات کا لفظ ہے کہ نماز پڑھیں تو نشات اور فرحت کے ساتھ یہ لفظ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اردو میں نشات نام بہت ہوتا ہے آپ نے لکھا ہوگا تو نماز کے لئے بھی ایسی ہمارے چہروں پر خوشی ہو جس سے پتہ چلے کہ ہم کو نماز کا انتظار تھا اور نماز جیسی آئی ہم نے اس کو ادا کر لیا اور اس لئے امام القیم جوزی رحمہ اللہ نے نماز کی احمد پر ایک پورا رسالہ لکھا تھا کتاب اس میں نے ایک نظم لکھی تھی جو بہت اچھی ہے میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کچھ الفاظ ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو جائے عربی کے الفاظ میں کیونکہ ایکشلی کسی سے سنی تھی عربی میں تو پورے الفاظ بہت واضح نہیں تھے لیکن اچھا خاص سمجھ میں آ چکا تھا کہ لوجہ للرزق حافظت للسحا دافیت للعزا تاریدت للعدواء مقویت للقلب مبیدت للوجہ مفرحت للنفس مضحبت للکسل منشتت للجوارح شارحت للصدر مغزیت للروح منورت للقلب فحافظو علیہ تربح امام امن قیم کی لکھی ہوئی ہے صلاح is the reason for the existence انہیں یہ رزق کی وجہ بنتی ہے رزق کا ذریعہ بنتی ہے صحت کی حفاظت کرتی ہے عذیت کو دفع کرتی ہے یا عذیت کو دفع کرنے والی ہے تکلیف کو ٹونک ہے انہیں دلوں کو مضبوط کرنے کے لئے ایک ٹونک کا کام دیتی ہے چہرے پر نور کا سبب بنتی ہے نفس یا روح کی سرشاری کا ذریعہ بنتی ہے کاہلی اور سستی کو دور کرتی ہے اپنے آزہ کو قوت نشات و فرحت بخشتی ہے یا دیتی ہے سینے کو کھولتی ہے شرح صدر عطا کرتی ہے لہٰذا اس کو پانے کی یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ روح کی غزہ ہے دلوں کو منور کرتی ہے سبحان اللہ کہ واقعی میں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہی پرانے شیر ہی پڑھتے رہتی ہیں لیکن ان شیروں میں جو میسج چھپا ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں آ سکتا کہ واقعی میں ہم جب ایک بار اللہ کے آگے جھکتے ہیں ہم تمام بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کی بندگی چھوٹ جاتی ہے یعنی ایک اللہ کے آگے جھکنے سے انسان دس لوگوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتے ہیں الحمدللہ ایک اللہ کے آگے جھک کرتے ہیں اس کا جو سرور ہے اس کا جو مزہ ہے اس کا جو لطف ہے اس کی جو فرحت ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ مانگتا ہے دس دروازوں کے آگے مانگ کر اور ٹھوکر کھا کے کیا فائدہ آپ ایک رب کے آگے چکے ہیں وہ ہی عطا کرنے والا ہے وہ الوحاب ہے وہ الغفار ہے وہ الرحیم ہے وہ الرحمن ہے وہ بے انتہا بخشنے والا ہے وہ دینے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے سبحان اللہ اس کے خزانوں میں اگر اول سے لے کر آخر تک سارے لوگ چیزیں مانگنے لگیں تو اس کے خزانوں میں کوئی ضررہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی سبحان اللہ اور دو سے عام انسانوں سے آپ مانگیں گے تو وہ تھک جائے گا اور بیزار ہو جائیں گے دیتے دیتے آپ کو آپ دو سے تیسری دفعہ کوئی چیز مانگیں گے تو سامنے والا زچ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بار بر لگا رکھا ہے مانگنے کا سلسلہ لیکن اللہ سبحان اللہ آپ کتنے بھی بار مانگے ہزاروں نہیں لاکھوں بار بھی مانگے وہ کبھی آپ سے موہ نہیں موڑے گا وہ ہمیشہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا تو آپ اس کے آگے جھک کر تو دیکھیں یہ تو منافق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے قسلمندی کا اظہار کرتے ہیں یہ قسلمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں سستی اور قاہلی سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں لیکن مومن کبھی ایسا نہیں کرتا مومن تو شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ چارٹ ہوں کے مار لیا یا پھر جلدی جلدی نماز پڑھ لی یا لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ لی یا کم ذکر کیا نماز نے بلکل ہی چھوٹے چھوٹے سورے یا تو پڑھ لی ہے یا بلکل ہی برائے نام سورے پڑھ لی اور بس جو ایک جتنی چیز چاہیتی بس اتنی پڑھ کے ہڑ گئے وہاں سے تو ان کا جو طرز عمل تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوتا تھا سستی اور کاہلی کا طرز عمل تھا ان کا اور ہم کو آج اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے ہم کو اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا جب ہم اس سستی اور کاہلی سے نکلیں گے اور جہالت سے ہٹیں گے کیونکہ جہالت ہی انسان سے یہ سب کرواتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے شعور ہی نہیں رکھتے یہ علم ہی نہیں رکھتے لہٰذا ہم کو شعور سے کام لینا ہے عقل استعمال کرنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے کہ ہم اس جہالت سے بچ سکیں اور اس طرز عمل سے بچ سکیں آگے دیکھیں تو وہ زبزب ہے زبزب کا شکار ہے نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ہی ادھر کے ہوتے ہیں اسی لئے اس کو اللہ بٹکا ہے تو آپ اس کے لئے کبھی کوئی راستہ نہیں پائیں گے یعنی آپ اس کی ہدایت کا کوئی راستہ اور اس کو گمراہی سے بچانے کے لئے کوئی وسیلہ نہیں پائیں گے کہ ان پر رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کے عامال کی وجہ سے اور اب وہ اللہ طرح کے غزب کے مستحق بن چکے ہیں اسی لئے ظاہر اور باطن میں صدق اور اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے انہیں اپنی نمازوں عبادات اور قصرت ذکر میں جو مومن ہوتے ہیں ان کو اس میں نشات حاصل ہوتا ہے نشات ملتا ہے یا فرحت ملتی ہے ان کو تو مومن کیا کرتا ہے اس کا ظاہر اور باطن اخلاص سے پور ہوتا ہے جبکہ منافق کا ظاہر اور باطن بہت اس میں فرق ہوتا ہے مومن اپنی نمازوں کی طرف رغبت کے ساتھ جاتا ہے عبادت میں قصرت اختیار کرتا ہے ذکر الہی میں قصرت اختیار کرتا ہے زبان سے بھی ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے جبکہ منافق ایسا نہیں کرتے ہیں اور اسی بنا پر اللہ تعالی نے مومنوں کو صدوات مستقیم پر گامزن رکھا ہے تو پس ایک اکلمن شخص کو چاہیے کہ وہ ان دو امور پر غور کرے اور جو اس کے لئے بہتر ہے وہ اسے اختیار کرے اللہ تعالی ہی ہمارا حامی و ناصر ہو یعنی ان دو چیزوں کو دیکھیں کہ ایک تو ظاہر اور باطن میں اخلاص اور دوسرا نمازوں میں اور عبادت میں ذکر الہی کی قصرت یہ دو چیزوں پر خاص توجہ دینی چاہیے مومنوں کو پھر آگے اللہ تعالی فرماتا ہے آیت 144 میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتقذوا الكافرین اولیاء من دون المومنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناو تم کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے کیا چاہتے ہو تم یہ کہ ثابت کرو اللہ کے لئے اپنے خلاف حجت ظاہر یعنی کیونکہ منافق کیا قدر اصلا ان کی ساری دوستیاں ساری ان کی ان کی وفاداریاں ایمانداریاں ان کی لائیلٹی سب کچھ کافروں کے لئے ہوتی تھی اس لئے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ بنا اپنا ولی نہ بنا آپ دیکھیں کافروں سے آپ معاملات کر سکتے ہیں آپ ان سے لیندین کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ان سے ہر وقت دشمنی پر کمر بست ہو جاؤ یہ نہیں کہا جاتا ہے اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہاں لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنا سکتے اپنا رازدار نہیں بنا سکتے اپنے گھروں کی باتیں نہیں تم ان کو بتا سکتے دین اسلام کی جو اہم راز ہیں وہ ان کو نہیں بتا سکتے تو یہاں پر ایکچولی منافقین کیا کرتے تھے جو مسلمانوں کے اہم راز کافروں کو جا کر بتا دیا کرتے تھے تو اسی لئے کہا جا رہا ہے مومنوں کو کہ تم کافروں کو اپنا اولیاء اپنا سرپرست اپنا دلی دوست نہ بناو کیونکہ یہی چیز پھر انسان کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق بنا دیتی ہے اور یہ آیت دراصل اللہ تعالیٰ کے کامل عدل پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دے گا اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو واضح دلیل فراہم کر دیتا ہے کہ نہ تم بناو سوائے مومنوں کے کافروں کو دوست کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لئے اپنے خلاف حجت ظاہر کر دو لہٰذا اپنے ہی پیروں پر کل ہاری نہ مارو کہ خود اللہ تعالیٰ کی سزا کی مستحق بن جاؤ ایسے کام کر کے ان کاموں سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو یہ حجت ہے حصل میں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائے حدود کی خلاف فرضی کرے گا یہ آیات کی احکامات کی خلاف فرضی کرے گا دلاصل اس نے خود اپنے لئے عذاب کا سامن مہیا کر لیا ہے ون فورٹی فائیو ان المنافقین آگ کے اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لئے کوئی مددگار اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جو ایک اور ترجمہ ہے دونوں آیت کا دیکھ لیجئے اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناو کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی سریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو یہ منافقین دوزق کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ صلی اللہ و حسن ان کا یہ منافقین چونکہ دھوکہ دیتے تھے یہ دو رخے تھے تو تم قیامت کے دن اللہ کیا ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کیا ہم بتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخہ ہو دو چہرے رکھتا ہو ان کے پاس آئے تو ان کی بات کرے ان کے پاس جائے تو ان کی بات کرے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ تذبذب کا شکار تھے نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے تو ان کی انہیں منافقوں سے بھی دوستی منع ہے یا کافروں سے بھی دوستی منع ہے تو غیر مسلموں سے دوستی منافق کرتے ہیں دلی دوستی مومن نہیں کرتا مومن تو مومنوں کو ہی اپنا دلی دوست بناتے ہیں بہرحال یہاں پر ایکچلی جو نقصان مسلمانوں نے اٹھایا اسی بینہ پر اٹھایا کہ منافقین کی ساری ہمدردیاں غیر مسلموں کے ساتھ تھیں اور وہ سارے اہم اہم باتیں اور اہم اہم راز کافروں کو جا کر دیا کرتے تھے اسی لئے اس سے منع کیا جا رہا ہے اور ان کی جو علامات بتائی جاتی ہیں کہ جیسے جنت کے بہت سارے درجات ہیں تو اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلہ درجہ ہوگا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا جبکہ منافق کافروں سے بھی زیادہ ورسٹ کام کرتا ہے وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور ان سے مفادت حاصل کرتا ہے اور ادھر کافروں کے بھی ساتھ پوری طرح نہیں ہوتا تو بہرحال ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانہ تک فائد ہے تو خیانت کرے اور عبداللہ بن عمر بن آنس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس میں چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے اور وہ یہ ہیں کہ جب اس کے پاس امانہ تک کی تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے کوئی اہد کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوش پر اتر آئے یہ سب صحیح بخالی کی احادیث ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بالکل دور رہیں اور اپنے اندر نفاق کی کوئی ایک علامت بھی ہم اپنے اندر آنے نہ دیں اور جیسی ہم کو احساس ہوتا ہے ہم اس کو دور کرنے کی اور نکالنے کی کوشش کریں چونکہ انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا کر رکھا تھا اور بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے اسی بنا پر ان کو آگ کا سب سے نشلہ حصہ دیا جائے گا سب سے نیچے کا حصہ ایک تو آگ وہاں بہت زیادہ تپش والی ہوتی ہے یعنی چونکہ وہیں سے آگ کی شروعات ہوتی ہے تو اس کی تپش وہاں زیادہ ہوتی ہے اور نشلے حصے میں کوئی بھی چیز چھپی ہو جاتی ہے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی لہٰذا انہوں نے اپنے کفر کو نفاق کو چھپا کر رکھا تھا اس نے ان کو بھی آگ کا سب سے نشلہ حصہ دیا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے تو وہ آگ کی سب سے زیادہ قریب والے حصے میں ہو گئے یعنی سب سے خراب تپ کا جو آگ کا ہے یعنی سب سے وسط آگ کا جو درجہ ہے جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اسی جگہ ان کو دیا جائے گا وہاں رکھا جائے گا تو بہرحال ان آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں یہ نماز کی طرف جائیں تو خوشی اور نشات کے ساتھ جائیں فرحت کے ساتھ جائیں یعنی اس طرح سے اس کا استقبال کریں نماز کا یعنی آزان ہونے کے بعد کہ گوئے ہمیں اس کا انتظار تھا اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں نماز کے لئے اس کا ملت کوئی نہ کوئی نفاق کا درجہ باقی ہے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اسے پھر دوسری چیز ہم کو سیکھنے کو ملی کہ ہم کو دن بھر کے عوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے اس کی تسبیح کرنا چاہیے تکبیر بیان کرنی چاہیے صبح شام کے عذکار ہمیں پڑھنا چاہیے اور عام طور پر بھی اللہ تعالی کا ذکر کہیں نہ کہیں کس نہ کسی صورت میں کرتے رہنا چاہیے اور تیسے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ اصلاح کا کام کرنا چاہیے ان آیت کو پڑھ کر یا تو کوئی آرٹیکل لکھیں یا کوئی کہیں آپ کو موقع ملے تو لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ صحبت سالحین کے اوپر توجہ دیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ کافروں کی اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا منافقین کی صفت ہے جبکہ مومن کیا کرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور جو سب سے اہم بات ہم کو سیکھنے کو ملے کہ اپنی نمازوں میں ہم سستی اور کاہلی نہ اختیار کریں بلکہ نماز کے لئے جب کھڑے ہوں تو خوشی اور فرحد کے ساتھ کھڑے ہوں اور کبھی بھی تردد کا شکار نہ ہوں یعنی جب نیک کام کرنے کی بات آئے یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرنے کا موقع ہے تو کبھی دور آئے نہ رکھیں کروں یا نہیں کروں ایسے خیالات ہمارے دل میں آنا چاہیے بلکہ آگے لپک کر اس نیکی کو پکڑ لیں کیونکہ نیک کام کرنے میں تذبذب کا شکار صرف منافق ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا اور آخری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جہاں تک ابھی ہم سمجھے ہیں اس کو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لہذا ہم کو جتنا زیادہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائیں اور ہمیں نماز میں سستی اور کاہلی سے بچائے اور محبوظ رکھیں آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و توب علیکہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا قاموا کسالا يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قليلا مذبذبین بين ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا للہ عليكم سلطانا مبینا ان المنافقین في الدرک الاسفن من النار ولن تجد لهم نصيرا